آئیے چھٹی فضیلت اس امت کی یا خصوصیت اس امت کی جو ہے وہ کیا ہے بھول چوک اور دل کے خیالات پر اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہیں کرتا سبحان اللہ مثلا پچھلی امتوں میں یہ فضیلت نہیں تھی بھول چوک سے خیالات کے وسوسوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو چھوٹ دی ہے یاد رکھیے بھول چوک کے معاملے میں وسوسوں کے معاملے میں دل میں جو خیالات آ جاتے اچھے اور بھولے اس کی معاملے میں ہم لوگوں کی پکڑ نہیں ہیں پچھلی امتوں کے پکڑ تھی لیکن اس میں بھی ایک ایکسپشنل یاد رکھی وہ یہ ہے کہ حدود حرم میں جو شخص انسان برائی سوچے وہ برائی لکھ دی جاتی نام عامل میں جس سے مراد مکہ کی اندر مکہ کی حدود میں اگر کوئی انسان برائی سوچے تو برائی لکھ دی جاتی وہ چھوڑ کر کہیں بھی برائی انسان سوچے برے خیالات آئے وصوصے آئے کوئی پکڑ نہیں کوئی پکڑ نہیں سمجھنا بگ پکڑ نہیں یہ کتنی بڑی فضلت ہے انسان دیکھئے بیٹھا ہے کچھ بھی سوچ رہا اچھا اور برا لیکن اللہ تعالیٰ اس کے سوچ پر پکڑ نہیں کرتا آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی ریوات ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دل کے خیالات اور وصوصوں کو ماف کر دیا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امتوں کے دل میں آنے والے خیالات اور وصوصوں کو ماف کر دیا ہے برے خیالات ویسے لانا نہیں چاہیے لیکن آ جاتے ہیں تو پکڑ نہیں ہے یہ بات بھی یاد رکھیں برے خیالات اور وصوصوں کو ماف کر دیا ہے جب تک کہ وہ دو کام نہ کر لے پہلا بول نہ دے دوسرا عمل نہ کر دے اگر کسی نے دل میں برا خیال لایا اور عمل نہیں کیا اور بولا نہیں تو بچ گیا لیکن دل میں برا خیال لایا ایک ایگزامپل لیتا ہے جیسا میں نے سوچا کیا یہ آدمی کا موبائل یہاں روزہ رکھا ہوا رہا تھا چھوڑا لیتا شایل آیا لیکن چھوڑا آئے نہیں میں نے کوئی گناہ نہیں لیکن میں نے کیا کیا آنوں ایک دوسرا آدمی کو اس کا موبائل یہاں رہا تھا میں نے سوچا تھا چھوڑا ہوں گا اب لکھ دیا گیا چونکہ آپ نے برائی کا آئیڈیا اس کو دیا بول گا تو جب تک انسان بولتا نہیں ہے یا جب تک انسان کرتا نہیں ہے امت محمدیہ کے دل کے خیالات آنے والے وسوسے کتنے ہی گندے خیالات ہو کسی کے بارے میں بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کو لکھتا نہیں ہے معاف کر دیا جاتا ہے بلکہ الٹا فائدہ کیا ہوتا ہے اچھی چیز سوچ لے تو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اگر نہ بھی کر پائے تو اور بری چیز سوچا تھا اور نہیں کیا تو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے برا سوچا چوری کرلوں گا سوچا کہ اس کو صدقہ دوں گا نہیں دے پائے تو بھی ایک نیکی لکھ دی گئی فائدہ تو یہ ہوا ہوں تو ہمارے خیالاتیں پکڑنی ہوتی آئیے اسی طرح ایک اور روایت ہے سنان ابن ماجہ کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میری امت کی غلطیاں بھول اور جس چیز پر وہ مجبور کر دی جائے معاف کر دیا ہے غلطیاں بھول آدمی بھول گیا ایسا وعدہ کیا کچھ کرنے کا اور بھول گیا تو اللہ بھول پر پکڑنے کے رہے ہاں جب یاد آ جائے وعدہ پورا کر دے لیکن بھول کے مر گیا وہ آدمی بھی تو اللہ انشاءاللہ پکڑنے کے رہے کیونکہ اس نے ہو کر نہیں کیا یہ چوک ہو گئی بھول گیا ہوتا ہے نا بھول جاتے آدمی ہوتا ہے بھول ہو جاتی انسان موسیٰ علیہ السلام چلے روایت و ماتہ ان کے ساتھ یوشہ ابنی نون تھے جو بعد میں چل کر نبی بنے یوشہ ساتھ چلے آپ کے ایک سفر میں جس میں اللہ نے کہا کہ ایک مچھلی ہے یہ مچھلی جب ایک اپنا راستہ بنا کے پانی میں چلی جائیں گی تو سمجھ دینا ہاتھ تمہاری ایک ہمارے بندے سے ملاخات ہونے والی موسیٰ علیہ السلام نے یوشہ سے کہا کہ مچھلی کو تمہارے سر پر رکھ کے لے کے چلو اور یاد رکھنا جان دینا جب جائے پانی میں تو مجھے بتا دینا مچھلی یوشہ ابنی نون ان کے سامنے نکلی اور پانی میں چلے گئے اور وہ تھوڑے آرام میں لگ گئے آرام کرنے میں کہا جب چل پڑے تو یوشہ بھول گئے بھولنا جب ایک لمبا سفر کر لیا تو موسیٰ علیہ السلام کہا بہت تھکن ہو رہی ہے چونکہ پہلے سفر میں تھکن نہیں ہو رہی تھی جب مچھلی پانی میں چلے گئے تھکن شیر ہو گئی کہا بہت تھکن ہو رہی ہے پھر کہا کہ اللہ معاف کرے میں بھول گیا آپ کو بتانا مچھلی تو پیچھے چلے گئی تھی پانی دیکھیں کتنا اہم عمل تھا اسی کے لئے نکلے پھر بھی بھول گئے پتہ چلا انسان بھول سکتا ہے یہ اس کی فطرت ہے یاد رکھنے کی کوشش کرتا لیکن فطرت میں بھولنا ہے اور انسان لفظ خود لفظ نیسیان سے آتا ہے نیسیان کہتے ہیں بھولنے کو اللہ رب بلیجت نے آدم سے کہا کہ جھاڑ کے خریب مت جانا آدم بھول گئے چلے گئے کھا بھی لیا تو نیسیان سے انسان لفظ آتا ہے بھولنے والا ہم بھول جاتے ہیں اس لئے بھول چک پر ہم نے بھی چاہیے لوگوں کو تعقید کرتے رہے پھر بھی ماف کر دینا چاہے انسان ہے ہوتا ہے بہرین چلی تو بھول چک خیالت تو اللہ پکڑنے کرتا یہ امت محمدیہ کی چھٹی فضل اور بیل آرکن نبائی ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جونے کیلئے ویڈیو میں دیئے گئے آریس کو سرچ کرے جزاکر لہ